اسلام علیکم دوستو اگر آپ پی ایم ایلن لیپ ٹوپ سکیم میں سیلیکٹڈ ہو چکے ہیں تو آپ نے لیپ ٹوپ کس طرح لینا ہے لیپ ٹوپ لینے کا طریقہ کار کیا ہے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کینڈلی آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا واج کیجئے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ لیپ ٹوپ لینے کا طریقہ کار کیا ہے تاکہ آپ کوئی گلتی نہ کریں اگر آپ نے کوئی بھی گلتی کی تو آپ کو لیپ ٹوپ نہیں ملے گا تو پلیس ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اور اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے جنہوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائم نہیں کیا برائے مہربانی چینل کو سسکرائب کا لیجئے تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو آپ کو مل سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پی ایم ایل لیپ ٹوپ سکیم کے لیے سیلیکٹڈ ہو چکے ہیں پہلے آپ الیجیبل ہوں گے اور اس کے بعد آپ سیلیکٹڈ ہوں گے وہ آپ etc.pmln.edu.p کے ویب سیٹ سے چیک کر سکتے ہیں لنک میں نے نیچے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے متعلقہ جو بھی انسیٹیوٹ ہے جو بھی ادارہ ہے وہاں پر بھی آپ کی لسٹیں پہنچ جائیں گی کہ جو جو سٹوڈنٹ سیلیکٹڈ ہیں اگر آپ سیلیکٹڈ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے ایک قدد سٹام لینا ہے سٹام لینا کے لیے آپ کو اپنے متعلقہ جو ہے کچیری میں جانا پرے گا اوفیس میں وہاں پر جا کر آپ کو سٹام لینا پرے گا وہاں پر آپ کے پاس آئی ڈی کارٹ ہونا بہت ضروری ہے سٹام پیپر لینے کے لیے ان سٹام پیپر پر سٹیمپ لگوانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ سٹام پیپر ویریفائی ہو سکے اور اس کے بعد آپ نے اس سٹام پیپر پر جو ہے یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ آپ نے پرنٹ کروانا ہے یہ آپ کو یونیورسٹی والے دے دیں گے یہ پرنٹ کروانے کے بعد آپ یہاں پر لکھا ہوا ہے فرسٹ سینگنڈ تھرڈ اوپشن میں فرسٹ اوپشن ہے کہ میٹرک یہ آپ نے ویریفیکشن کروانی ہے اس کے بعد آپ نے انٹرمیڈیٹ کی ویریفیکشن کروانی ہے اور اس کے بعد آپ نے بی اے کی ویریفیکشن کروانی ہے اگر آپ مان لیجئے آپ بی اے سی زیالوجی کے لیے لیپٹوپ لے رہے ہیں تو آپ نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی ویریفیشن کرانی ہے اپنے متعلقہ ادارے سے جہاں سے آپ نے یہ تلیم حاصل کی ہے تاکہ آپ کی ویریفیشن ہو سکے کہ آپ کو پہلے کہیں لیپٹوپ ملا ہے کہ نہیں ملا اس کے بعد آپ نے ویریفیشن کروانے کے بعد آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے سٹام پیپر نیچے آپ نے یہاں پر تھمل لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں آپ کے والد کے سگنیچر ہوں گے آپ نے اس دن کی ڈیٹ ڈالنی ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے یعنی کہ آپ نے گورنمنٹ نہیں کی ڈگری آپ کی ڈگری پرائیویٹ ہے تو آپ نے ایک اور سٹام پیپر لینا ہے اس سٹام پیپر پر آپ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے کہ میں نے کسی بھی لیپٹوپ سکیم سے جو ہے وہ لیپٹوپ ابھی تک نہیں لیا اور اس کے بعد بھی آپ نے اس پر بھی اپنا تھم امپریشن لگانا ہے وہاں پر آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی سٹام پیپر کی بیک سائیڈ پر آپ نے جو ہے اپنا نیم رول نمبر اپنا سیشن اور اپنا فون نمبر دینا ہے اور وہاں پر بھی آپ نے تھم لگانا ہے جب آپ فارم جمع کروائیں گے تاکہ جب آپ کو لیپٹوپ ملیں گے وہ آپ کو اسی نمبر سے کال کریں گے آپ کا ابھی فارم سٹام پیپر فیل ہو گیا سٹام پیپر فیل کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے دو سٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ کاپی دو فادر کی آئی ڈی کارڈ کاپی اور دو سٹوڈنٹ کاٹ کی آئی ڈی کارڈ کاپی ہونا بہت ضروری ہے یہ دونوں کاپیز بھی آپ نے اس سٹام پیپر کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج کرنی ہے اگر آپ کے فادر کی ڈیٹھ ہو چکی ہے تو آپ اپنے والدہ کا لگا سکتی ہیں یا کسی بھی گائیڈنیس کا لگا سکتی ہیں لیکن آپ وہاں پر سٹام پیپر وہ کدھ کالج والے ہی لکھ دیں گے کہ فادر لیٹ کا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ نے گائیڈنس کا شو کر دینا ہے بردر ہے مدر ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کر دیجئے جی ابھی آپ کا سٹام پیپر بھی جمع ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے سارا دیکھ لینا ہے آپ نے سارا جہاں جہاں سگنیچر ہے آپ کو پکچر میں بھی نظر آ رہا ہے آپ نے یہ فیل کر لینا ہے اور اس کے بعد ہی آپ نے اپنا جو سٹام پیپر ہے وہ متعلقہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں جہاں وہ کہیں گے وہاں پر آپ نے جمع کروا دینا ہے جس ڈیٹ کو وہ کہیں گے اسی کو ہی ڈیٹ کو آپ نے کروانا ہے بعد میں آپ کا لیپٹوپ جو ہے وہ لیٹ ہو جائے گا واپس چلا جائے گا اس کے بعد آپ کو لاس میں ملے گا اس لیے آپ نے متعلقہ ڈیٹ تک وہ جمع کروا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد ہی آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کا سٹان پیپر جو ہے وہ جمع ہو جائے گا جب آپ وہ ڈسٹریبوٹ کریں گے لیپ ٹوپ کی اس سے پہلے آپ کو ایک دو دن پہلے آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی اس دن جو ہے لیپ ٹوپ کی ڈسٹریبوٹ ہونی ہے آپ کو لیپ ٹوپ دیے جائیں گے آپ نے پہنچ جانا ہے وہ کیا کریں گے جی وہ لیپ ٹوپ جو ہے وہ ویریفائی کریں گے ایچی سی سے وہ ایک لیپ ٹوپ کا نمبر آئے گا بارکوڈ آپ کے فارم کے اوپر سے وہ دو فارم نکالیں گے ایچی سی کی ویب سائٹ سے ٹھیک ہے وہ آپ کا جو لیپ ٹوپ ہے وہ ویریفائی کریں گے آیا کہ اس سٹوڈنٹ نے کہیں پہلے کسی سکیم میں لیپ ٹوپ لیا کہ نہیں لیا ٹھیک ہے ویریفائی کرنے کے بعد جی اب وہ دو فارم نکال لیں گے تین لسٹے نکالیں گے آپ کی سگنیچر والی وہاں پر آپ نے سگنیچر کرنے ہیں جب آپ لیپ ٹوپ لینے جائیں گے تو آپ نے اپنے ساتھ جی ویجنل آئیڈی کا اپنا اور اپنے والد کا لے کر جانا ہے اگر آپ کے والد کی ڈیٹ ہو چکی ہے تو آپ کے کسی بھی گائنئس کا جو ہے وہ آئیڈی کا لے جانا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس دو دو کاپییں ہونا بہت ضروری ہے دو کاپی آپ کی آئیڈی کاڈ کی اور دو کاپی آپ کے فادر کے آئیڈی کاڈ کی اس کے بعد جب آپ لیپ ٹوپ لینے جائیں گے وہ آپ کو نمبر وائز ترقیب وائز بلاتے رہیں گے آپ نے کوئی جلدی نہیں کرنی جو لیپٹو آپ کے نیم پر ایشو ہوا ہے وہ ہی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے دوستو جب وہ آپ کو اندر لیپٹو کے لیے بلائیں گے تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے ان کو اپنا آئی ڈی کارڈ دینا ہے وہ چیک کریں گے اور اس کے بعد آپ کو تین لسٹیں دیں گے سگنیچر کرنے والے جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان تینوں پر آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں آئی ڈی کارڈ والے اور اس کے بعد آپ کو دو فارم دیں گے وہ فارم بھی آپ ابھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر سب سے پہلے آپ نے فادر نیم لکھنا ہے نیچے آپ نے سگنیچر کرنے آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہو لاز پر آپ نے اپنا نیم لکھ دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ لکھنے کے بعد دونوں فارم آپ نے فلکہ لینے ہیں اور پھر لاز پر وہ آپ کا اور آپ کے فادر کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ چیک کریں گے جو آپ نے ڈیٹا انٹر کیا ہوگا وہ وہ میچ کریں گے کہ آیا یہ اسی سٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے اور اگر آپ کے فادر کی ڈیٹ ہو چکی ہے تو اس فارم پر وہ ہے وہ فادر لیل لکھ دیں گے اور ساتھ میں آپ نے کوئی بھی گائیڈنیس جو دیا ہے مدر ہے برادر ہے وہ ویریفائی کر دیں گے تو اس طرح دوستو آپ کو لیپٹوپ مل جائے گا اور ہاں لاز پر جب آپ کو وہ لیپٹوپ دیں گے وہ آپ کو ایک آپ نے اس سے جو پکچر ہے وہ آپ کی کیپچر کریں گے ٹھیک ہے اس پکچر والے کو بھی آپ نے ون ہنڈر روپیز دینے ہیں وہ تین پکچریں بنائے گا ایک پکچر آپ کو سینڈ کرے گا ایک پکچر مطلقہ آدارے کو سینڈ کرے گا اور ایک پکچر جو ہے وہ آپ کی ایچی سی کے پاس جائے گی دوستو لاس پر میں آپ کو بتا دوں کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے فارم توجہ اور دھیان کے ساتھ فیل کرنا ہے جب آپ لیپٹوپ لے رہے ہوں گے تاکہ آپ تو لیپٹوپ لے کر چلے جائیں گے جو مطلقہ بندے ہیں آپ کو لیپٹوپ دے رہے ہیں ان کو کوئی پروبلم نہ بنے کیونکہ وہ دو فارم ہوں گے وہ ایک فارم پر آپ کا بیک جو آپ کو دیں گے اس کا بارکور لگائیں گے جس فارم پر وہ بارکور لگائیں گے وہ فارم وہ ایچی سی کو بیر دیں گے اور ایک فارم وہ اپنے پاس رکھیں گے اگر آپ نے کوئی بھی فارم میں گلتی کی یا آپ کا لیپ ٹوپ نہیں آیا یا آپ پہلے سے لیپ ٹوپ لے چکی ہیں اور آپ نے ایک اور لیپ ٹوپ لے لیا تو اس متعلقہ ادارے کے لیے پریشانی بن سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو لیپ ٹوپ لے لیا ہے وہ کسی اور نے لینا ہو حالانا کہ آپ تو پہلے سے ہی لے چکی ہیں اس طرح آپ نے کوئی بھی دو نمبری نہیں کرنی یہ میری آپ سے وزارش ہے تو دوستو اس طرح آپ کو لیپ ٹوپ مل جائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ اگر آپ یہ میتھر سارا فالو کریں گے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو اس ویڈیو سے کافی زیادہ انفرمیشن مل گئی ہوگی اور آپ ایزی لی آسانی کے ساتھ جو بھی فارم ہے جو بھی طریقہ کار ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ